مہترم ناظرین اسلام علیکم میں ہکیم محمد غالب آپ دیکھ رہے ہیں اربل ٹپس ویدہ اکیم غالب مہترم ناظرین آج پھر میں آپ کی حدمت میں انشاءاللہ ایک اور ٹپس لے کر آئے ہیں وہ ٹپس ہے جوان لڑکوں لڑکیوں کے بارے میں کہ عمومہ دیکھنے میں آیا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے مشاہدے میں ہوگا کہ جوان لڑکی یا لڑکے کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں بعضوں کے دانے سرکھ ہوتے ہیں بعضوں کے کالے رنگیں ہوتے ہیں یہ سار ہوں میں نہیں لیکن کسی کسی میں یہ معاملہ ہوتا ہے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گرمزاج خوشک مزاج والے مریض ہوتے ہیں جب وہ زیادہ خوشک اور گرم اشیاء کھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جوان آدمی کے جسم میں گرمی پہلے ہی موجود ہوتی ہے عد سے زیادہ غزائیں تو خون میں عدد ترشی اور تضابیت آ جاتی ہے زیادہ جس کا اظہار چہرے پر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بہت زیادہ دانے نکلاتے ہیں بہت دفعہ قدرے وہ نرم ہو جاتے ہیں مندم ہو جاتے ہیں لیکن یہ سسلہ چلتا ہی رہتا ہے لہذا ضروری ہے اس کا صد باب ہونا چاہیے اس کا علاج ہونا چاہیے خصوصوں جوانوں میں تو جو نقصہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ کافی امراض پر وہ کم کرے گا گرمی کے امراض پر بھی باقی جو ان کے امراض ہیں مثلا جلیان اطلاع اس قسم کے امراض ان کے لیے بھی بہترین چیز ہے آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ یہ معاملہ رک گیا تو پھر آپ کے یہ تیرے پر جو دانیں یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے یہ کب بھی نہیں نکلیں گے لہذا سیمپل سا نسکہ ہے آپ نوٹ فرما لیں آپ نے لینی ہے سند پچاس گرام کالا نمک پچیس گرام کالی مرچ صرف ایک گرام پودینہ آپ نے لینی ہے چالی گرام رحمت خطائیہ آپ نے لینی ہے چالی گرام ان تماؤں کو کور پیس کار سمال لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں تو جو منی کے مراز ہیں جوانوں میں وہ اس سے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو جب منی میں عدد کم ہوگی تو انشاءاللہ یہ دانیں نکلنے بھی بند ہو جائیں گے اس میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پچاس گرام اس میں آپ نے لاجونٹی استعمال کرنی ہے اس میں اضافہ کر دینا ہے اس سے یہ نسکہ قدر مغلز قدر جریان اطلاعام کے لئے بھی بہتر ثابت ہوگا تو لہٰذا ہی نسکہ بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کے چہرے کے دانیں انشاءاللہ بالکل ہی منظم ختم ہو جائیں گے آپ کا چہرہ شاش پشاش سرخ لال بارونک انشاءاللہ ہو جائے گا تو آپ استعمال کریں کریمیں وغیرہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کوئی جر سے کوئی بیماری کا لائی نہ کیا جائے تب سے بار چہرے پر لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا لہذا دوبارہ ہم تنقید کرتے ہیں دوبارہ تاقید کرتے ہیں کہ یہ نسکہ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کے مدے کے امراض کے بارے میں اصلاح ہوگی جو گرمی اضافی گرمی ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں آپ کا چہرہ صاف شفاف پر رونک پر بار رابطہ کر سکتے ہیں یہ وارس افر نمبر ہے کوئی مشورہ آ کر کرنا تب بھی کوئی نسکہ کے بارے میں پوچھنا کہ آپ سے نہیں بان رہا کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں تب بھی انشاءاللہ محاضر ہیں ہم آپ کو بہترین گائے لیں دیں گے اسلام علیکم آپ ویدیگز آپ міaching ھنڈا موسیقی